اسلام علیکم ویلکب بیک ٹو می یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب مجھے پوری امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اس بورڈر پٹی کو گلے میں لگانے کا سب سے آسان طریقہ ہمارے پاس یہ بورڈر پٹی آپ دے سکتے ہیں اس کو دونوں طرف سے یہاں پر یوں فولڈ کر کے گلے کے اوپر لگائیں گے اور لگانا بھی بہت ہی آسان آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں دھیان سے آپ نے ویڈیو کو دیکھنے ہمیں ویڈیو کوئی سے بھی سکپ نہیں کرنے وی شیپ یہ گلہ بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے بکرم کٹنگ کر لیا آپ دے سکتے ہیں جس کی چوڑائی ہم نے اوپر سے رکھی ہے نو انچ اور اس کو ڈیپ میں ہم نے رکھا ہے دس سنجھ یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر اس بکرم کا سینٹر پوائنٹ بنا لیں گے اس طرح سینٹر پوائنٹ بنانے کے بعد اوپر سے اس کو یہاں پر سیدھا کر کے یہاں پر ہم گلے کا نشان لگا لیں گے ساڑے چینج ہمیں گلہ اوپر سے چاہیے تو یہاں پر ہم سوا تین انچ پر نشان لگائیں گے اس طرح اس کے بعد ڈیپ میں ہم نے یہاں پر سات انچ گلہ تیار رکھنا ہے تو یہاں سے ہم ساڑے سات انچ یہاں پر ہم گلے کے لئے نشان لگا لیں گے گلے کا یہ نشان لگانے کے بعد یہاں پر ہم ایرن کو اس طرح رکھیں گے دونوں کورنر کو یہاں پر سائز کے اوپر رکھیں گے اس طرح اس کے بعد ابھی ہم یہاں پر آئرن کے ساتھ ساتھ نشان لگا لیں گے جی تو اس کے ساتھ ہی آئرن شیب میں ہمارا یہ گلے کا نشان لگ چکا ہے آپ دے سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ابھی ہم یہاں پر اس کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح پرفیکٹ شیب میں ہمارا گلہ کٹنگ ہو چکا ہے ابھی ہم یہاں پر باہر سے بکرم کو اتنا چوڑا کٹنگ کریں گے جتنا ہمارا بورڈر ہے اس سے تھوڑا کم ہو جائے زیادہ نہ ہو اس کے ساتھ ہی گلے کی کٹنگ ہو چکی آپ دے سکتے ہیں ابھی یہاں سے آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے ویڈیو پر میں کیا بتا رہا ہوں کمیج کے سنٹر سے آپ نیچی ٹیپ کو اس طرح لینا ہے اور سوہ تین نیچ پر یہاں پر آپ نے کٹ لگا دینا ہے سوہ تین نیچ پر کٹ اور یہ سنٹر کا یہ دونوں آپ نے کٹ لگا لینا ہے پہلے اور یہاں پر آپ نے کمیج کو فنیشنگ والے سیٹ اوپر رکھنی ہے اس کے بعد یہاں پر گلے کو لینا ہے اوپر والے دونوں کٹ کے ساتھ گلے کو ملا لینا ہے اور سنٹر والا نیچے سنٹر کے ساتھ ملا لینا ہے اور یہاں پر ایرن کے ساتھ گلے کو پریس کر دینا ہے اچھی طرح گلے کو پریس کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے گلے کے اندر سے ہاف ہنچ کا کپڑا رکھتے ہوئے باقی کپڑے کو کٹنگ کر لینا ہے یہ کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر بھی ہم کٹس لگا دیں گے اس طرح یہ کٹ لگانے کے بعد اب ہم یہاں پر اس کو ایرن کے ساتھ بٹھا دیں گے ہم یہاں پر ایرن کے ساتھ اس کو بٹھا رہے ہیں آپ چاہیں تو یو ایچ یو یا کچھ بھی میچک وغیرہ لگا کے اس کو بٹھا سکتے ہیں یہاں پر اس طرح جی تو اس طرح دونوں طرف سے ایرن لگ چکے گلے کے اوپر آپ دے سکتے ہیں کمیز کی رف سیڈ سے یہاں سے نیچے دس سن تک ہماری پٹی آ جائے گی جس کی چوڑا ہی ہم رکھیں گے دو انچ اور لمبائی میں دس انچ پر کٹ کر لیں گے اس طرح دس انچ کی یہ پٹی کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو پریس کر دیں گے یہ آپ نے رف سیڈ سے پریس کرنی ہے اس طرح ہماری پٹی پریس ہو چکے آپ دے سکتے ہیں یہ اس کی فنیشنگ سائیڈ ہے ابھی ہم یہاں پر بارڈر پٹی کو لیں گے بارڈر پٹی کی جو دونوں رف سیڈ ہے اس کو ایرن کے ساتھ یہاں پر یوں بٹھا لیں گے اور بارڈر کی پٹی ریڈی کر لیں گے سٹیپ بے سٹیپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھنے کے بعد اچھی طرح سمجھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو مل یا اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبکرائب کے کریں اس سے ہمیں کافی موٹیویشن ملتی ہے جس سے ہمیں آگے ویڈیو بنانے کا حوصلہ ملتا رہتا ہے اور اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پیج یا ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں فیس بک پیج اور ٹک ٹاک پر بھی فولو کر لیں انسٹاگرام فیس بک پیج اور ٹک ٹاک کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے ساتھ ہی ہماری یہ پٹی ریڈی ہو چکی آپ دے سکتے ہیں دونوں طرف سے فولڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کا سینٹر کر لیں گے اور اس کو کٹ کر دیں گے اس طرح ہم پٹی کٹنگ کرنے کے بعد پٹی ہماری دو ایسوں میں آ چکی آپ دے سکتے ہیں تقریباً لمبائیس کے سترہیں چاہ رہی ہے ابھی ہم یہاں پر گلے کلیں گے گلے کے جو مرجن اس کو یہاں پر رکھ کے سلائے لگا لیں گے پہلے اس طرح گلے کے سلائے لگانے کے بعد یہاں پر ہم دونوں پٹیوں کو ملاتے ہوئے ساڑھے ساتھ انچ ہم نے گلے کا سائز کٹنگ کیا تھا یہاں پر ہم ساڑھے ساتھ سے آٹھ انچ پر پٹی کر نشان لگا دیں گے اس طرح گلہ ہمارا ایرن شیپ میں ہے مطلب کہ تھوڑی سی اس میں گلائی ہے تو یہاں پر ہم اس کو ایرن کے ساتھ اس طرح بٹھا لیں گے ہلکی سی گلائی دے دیں گے ایرن کے ساتھ کیونکہ یہ بارڈر آپ کو پتہ ہے بلکل سیدھے کپڑے میں ہوتے ہیں تو یہ بیٹھنے میں مشکل کرتے ہیں گلے کی گلائی میں اچھی طرح بیٹھ جائے اس کے لئے یہاں پر ہم نے ایرن کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں ہلکی سی گلائی کر رہے ہیں اس کی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہلکی سی گلائی آپ کو لگ رہی ہوگی پٹی میں ویم یہاں پر گلے کو لیں گے اور یہاں پر بارڈر پٹی کو رکھ کر گلے کے اوپر اس طرح کنارے کی سلائی لگا لیں گے یہ سلائی اپنے دھیان سے پر نیشے کے ساتھ لگانی ہے نیچے والا گلہ جو ہے آپ کا باہر کی طرف سے نظر نہیں آنا چاہئے بلکل آپ نے اس طرح لگانا ہے اس کو کنارے کی سلائی وی شیپ گلے میں لگانے کے بعد یہاں پر ہم اس کی نوک بناتے ہوئے اس کو نیچے کی طرف لے کے جائیں گے اس طرح کمیز کے بلکل سینٹر میں آپ نے یہاں پر یہ لگاتے جانا ہے لگاتے ہوئے نیچے والے کورنر کو آپ نے ہاف ہنچ اندر کی طرف فورڈ کر کے یہاں پر اپنے سلائی کو لگانا ہے اس طرح اس کے بعد یہاں پر اپنے دوسری پٹی کو لینا ہے اور اس کو بھی یہاں پر اپنے ہاف ہچ اندر کی طرف فورڈ کر لینا ہے اور یہاں پر ان دونوں کو برابر رکھتے ہوئے یہاں سے اپنے سلائی لگانے اوپر کی طرف دوسری پٹی کے ساتھ ساتھ یہاں پر رکھتے ہوئے اس کو سلائی لگاتے جائیں گے یہاں پر بھی اس کا کورنر بنا لیں گے اس طرح اس کے بعد یہاں پر ہم وی گلے میں بھی لگاتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی پٹی کی ایک طرف کی سلائی لگ چکی یہ گلے کے اوپر آپ دے سکتے ہیں پٹی لگاتے ہوئے یہاں پر ہماری یہ پٹی تھوڑی سی کم ہو چکی ہے تو یہ سلائی میں چلی جائے گی اس طرح اس کے بعد ابھی ہم یہاں پر پٹی کی دوسری طرف کی سلائی لگا لیں گے اگر آپ نے بھی وی گلے میں یا شیپ والے گلے میں کسی میں جس میں ہلکی سی شیپ ہو تو آپ نے اس میں پٹی یا لیس کچھ بھی لگانا ہو تو اس کو پہلے آپ آئرن کے ساتھ ہلکی سی شیپ دے دیا کریں پھر آپ کی وہ پٹی یا لیس جو بھی ہوگا وہ آسانی کے ساتھ لگ جائے گی جیسے کہ ہماری لگ رہی ہے اگر میں اس کو آئرن کے ساتھ اوپر سے وی گلے والی جگہ کو نہ بٹھاتا ہلکی سی شیپ نہ دیتا تو یہ کبھی بھی صحیح سے گلہ نہیں بیٹھنے والا تھا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھے سے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنے کے بعد سیم وہی میتھڈ آپ اپلائی کیا کریں انشاءاللہ آپ کے کام میں فنیشنگ بھی آئے گی اور آپ کا کام ایسا ہوگا جیسے کہ پرفیکٹ ٹیلر کا بنا ہوا کمیز ہو یا جو بھی ہو تو آپ کوشش کیا کریں جیسے ہم ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں سیم اسی میتھڈ کو فالو کیا کریں اس کے لئے پہلے آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی گلے کے اوپر پٹی لگاتے ہوئے ہماری دوسری سلائے بھی لگ چکے یہاں پہ ہم پہلے رف سائٹ سے ایرن کر لیں گے گلے کو رف سائٹ سے اپنے اچھی طرح ایرن کرنے ہے اس کو تاکہ آپ کا گلہ جو ہے پرفیکٹ ٹری کے ساتھ بیٹھ جائے اچھے تو ایرن کا ضرور استعمال کیا کرنے ساتھ ساتھ آپ کام کرتے ہوئے تاکہ آپ کے کام میں جو ہے فنیشنگ آئے اس طرح جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں ہماری رف سائٹ سے اپنے دے سکتے ہیں کتنی فنیشنگ آ رہی ہے رف سائٹ سے ایرن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم فنیشنگ سیٹ سے بھی اچھی طرح ایرن کر لیں گے جی تو اس کے ساتھ ہی فنیشنگ سیٹ سے بھی ایرن لگ چکے آپ دے سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارا گلہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس کی سلٹ میں یہاں پہ ہم شوہ کے بٹن لگا دیں گے صرف یہ شوہ رہیں گے اوپر ہی یہاں پہ ہم یہ بٹن لگا لیتے ہیں پھر آپ کے ساتھ اس کی فائنل لک شیئر کرتے ہیں جی تو بورڈر کے ساتھ ہمارا وی شپ گلہ بن کر تیار ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ مجھے پوری میدہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ